نیا آئی بی این سیون حوصلہ ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی دیش کی ریالدھانی دلی جو کہ ایک بار پھر سے شرم سار ہوئی ہے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دلی لڑکیوں اور ماہلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہیں گرگاؤں سے کان ختم کر واپس لوٹ رہی ماہلاؤں نے ایک نامی ٹیکسی کمپنی اوبیر کے ڈرائیور پر بلاتکار کا آروپ لگایا ہے پولیس نے واردات میں استعمال ٹیکسی برامت کر لی ہے لیکن آروپی ڈرائیور اب تک فرار ہے ماہلاؤں نے اوبیر ایپ کے ذریعے ٹیکسی منگوائی تھی پولیس نے اس ماملے میں کمپنی کے ادھکاریوں سے بھی پوچھتاج کرنے والی ہے ایسا بولا جا رہا ہے کہ اب کل یعنی سوم بار کے دن کو پوچھتاج کے لیے بلائے جائے گا حالانکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ یاتریوں کی سرکشہ کا پورا خیال رکھتی ہے اس ماملے میں بھی وہ جانچ میں پولیس کی پوری مدد کر رہی ہے ڈلی ایک بار پھر بلائکار کی سنسنی خیز واردات سے ہل گئی اس بار شکار بنی ہے ستائیس سال کی ایک ماہلہ ماہلہ کے ساتھ بلائکار کی اواردات نامی کیپ کمپنی اوبیر کی ٹیکسی میں ہوئی بلائکار کرنے والا کوئی اور نہیں ٹیکسی کا ڈرائیور ہی تھا ڈلی کے سرائے روہلہ تھانے میں درش شکایت کے مطابق گھڑ گاؤں دفتر میں شام سات بجے کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوتل میں دینر کے لیے گئی دینر کے بعد دوستوں نے اسے وسنت بیہار علاقے میں چھوڑ دیا بہلا نے یہاں سے رات تقریباً سالے نو بجے اپنے گھر اندرلوک لوٹنے کے لیے ٹیکسی بلائی گھر جاتے وقت راستے میں کیپ کی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسے نیند آگئی کچھ منٹ بات اس نے دیکھا کہ کار ایک سنسان جگہ پر رکی ہوئی ہے اور ٹیکسی کا ڈرائیور اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر رہا ہے ایرولکس کے مطابق جب اس نے چھڑ چھاڑ کا ویروت کیا تو ڈرائیور نے اسے تھپڑ مارے محلہ نے ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پائی آروپ کے مطابق ڈرائیور نے محلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کے ساتھ بلاکار کیا پولس کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے محلہ کو اس کے گھر کے پاس چھوڑا اور دھمکی دی کہ اگر پولس نے شکایت کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا محلہ نے ٹیکسی اور نمبر پلیٹ کا فوٹو اپنے موبائل فون پر کیچ لیا تھا دھمکی کے باوجود اس نے شکایت درج کرائی ہم اس کی بھرچنا کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں کانون اپنا کام کر رہی ہے ٹیکسی کو پکڑ لیا گیا ہے اور آشا کرتے ہیں جلدی سے جلدی کڑی سے کڑی سجا اس پرکار کے جو برادکاری ہیں ان کو دیا جائے اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور محلاؤں کے لیے فیلنگ آف سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے جو ذمہ دار ہے جو ڈرائیور اس کے خلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے ٹیکسی کا آروپی ڈرائیور فلحال فرار ہے لیکن اس کی پہچان کر لی گئی ہے ڈرائیور مترہ کا رہنے والا ہے اور پولیس نے واردات میں استعمال گاری بھی اسی کے ٹھکانے سے برامت کر لی ہے سوتروں کے مطابق پولیس آروپی کے بہت قریب ہے اور اسے کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پہرحال ٹیکسی سرویس دینے والی کمپنی اُبیر نے بھی بیان جاری کیا ہے اُبیر کے مطابق ہمیں واردات کی جانکاری ملی ہے سرکشہ اُبیر کی پہلی پراتمکتہ ہے اور ہم اس طرح کے حالات کو گمبھیرتا سے لیتے ہیں ہم جاج میں پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے یہ ہماری پولیسی ہے کہ گمبھیر آروپ لگنے کے بعد ہم ڈرائیور کا اکاؤنٹ ترنت بند کر دیتے ہیں ہم سرکشہ کے لحاظ سے لائسنسی ڈرائیور کا ہی استعمال کرتے ہیں اور ڈرائیور اور گاڑی کی ہمارے پاس پوری جانکاری ہوتی ہے تاکہ اس کی تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو پولیس کو شک ہے بہرحال پولیس نے اس ماملے میں اوبیر کے ادھکاریوں کو سوموار کو پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے سوطروں کے مطابق ڈرائیور کا ویلیفیکیشن تک نہیں کرائے گیا تھا آروپ لگنے سے نوکری پر تھا لیکن اس کے پاس بیچ تک نہیں تھا واردھات کو انجام دینے کے بعد آروپ لگنے کے بعد آروپ لگنے کے بعد اپنا موبائل رات ایک بج کر دس منٹ پر بند کر لیا ہون بند ہونے کی وجہ سے کمپنی کا اس سے سمپرک نہیں ہو سکا پولیس کو ویر کے دفتر تک پہنچنے میں بھی کافی مشکت کرنی پڑے یورو ریپورٹ آئی بین سیون اور اسی پر اور وستا سے چاچا کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری دو خاص مہمان سام آجھے کارکرتا شبنم خان اور لیکھک اور ستمب کا ڈاکٹر سید موبین زہرہ ان کے ساتھ ہی ان کے علاوہ دلی سے نربھیا کے پتا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دلی کے پورو جوائن پولس کمیشنر میکسویل پڑے را صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلا سوال جو میں یہاں پر کرنا چاہتی ہوں شبنم آپ سے کرنا چاہتی ہوں ایک بار پھر سے اس گھٹنا نے یہ پروف کر دیا ہے کہ جو دلی ہے پھر حال میں دلی کی یہاں پر بات کر رہی ہوں محلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہے لڑکیوں کے لیے سرکشت نہیں ہے تمام سخت قانون بنا لیجے کچھ بھی کر لیجے ہیمانی جی قانون تو پہلے بھی سخت تھے اور نربحہ کے بعد اور زیادہ سخت کر دیے گئے لیکن وہ جو نیم ان سب چیزوں کے لیے بنائے گئے تھے ان پر کوئی کام نہیں کیا گیا دیکھیں جب تک آپ اور ہم زمینی اس طرح پر ان سب چیزوں کو نہیں کریانویت کریں گے یہ سب بیمانی ہیں باتیں کہنا کہ کانون بڑا ہو گیا یہ چیز کر دی گئی وہ چیز کر دی گئی نربحہ کے بعد آپ اور ہم کڑے کانون کی طرف چلے گئے یہ سب چیزیں بیمانی ہیں آج آپ دیکھیں ٹیکسی میں ڈی پی آر ایس نہیں تھا کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم ایکاونٹ بند کر دیتے ہیں ایکاونٹ بند کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیا وہ ڈرائیور اس کے پاس ابھی تک وہ بھی نہیں تھا جس کے بینہ ڈرائیور کوئی ٹیکسی چلا ہی نہیں سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی کمپنیز جو فرجی وڑا کافی ٹائم سے چل رہا ہے یہ دامنی کی بات نہیں ہے دامنی سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس پر شکنجا کون کرسے گا ہیمانی جی کوئی شکنجا کسنے کو تیار نہیں ہے ہاں روز ایک نیا کانون آئے گا آپ پر ہم آواز اٹھائیں گے پھر کہیں گے لیجی ایک اور لڑکیوں کے لیے نیا کانون آگیا ہے کانون لاکھر آپ کریں گے کیا آج بھی آپ کو میں ایسی ہزاروں بسیں چلتی دکھاؤں جس میں کالے شیشے ملیں گے آپ کو کسی میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگایا گیا ہے کوئی سویدھائیں آپ جو مہیا کرانی تھی وہ کرانے میں سرکار اور یہ تب ہے شبنام جب دلی ہائی الٹ پر ہے ہائی الٹ پر تو دلی ہمیشہ رہتی ہے ہیمانی جی اور ہائی الٹ پر رہنے کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جتنے بھی پرشاسنی کدھیکاری جو ہائی الٹ کہہ کر اس کو بتا رہے تھے ان سب کو بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور کرنی چاہیے جب تک آپ پر ہم جواب دیں ہیمانی جی سی نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی جواب دیں ہی کس کی ہے اب اس کیس میں لڑکی کے ساتھ کچھ بھی گھٹنا گھٹ گئی ہے سارے اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے سرکار اپنا پلہ جھاڑی ہے کہ ٹیکسی پکڑ لی گئی ہے پرشاسنی قدیقاریوں کو دیکھیں وہ اپنی بات کر رہے کہ ہم تو ہائی الٹ پہ تھے ہمیں ابھی کچھ سمجھی نہیں آیا ہے تو اُبیر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ٹیکسی کا نمبر اور ڈرائیور کا ایڈریس بتا دیا ہے یہ سب چیزیں کرنے سے کام نہیں چلے گا ہیمانی جی آپ کو وہ سب چیزیں جو ہم چیک چیک کر آپ سے مانگ رہے تھے ان کی جو ڈیمانڈ تھی ہماری وہ پوری نہیں کی گئی پرشاسن کو درست نہیں کیا گیا سرکاریں ابھی آپ دیکھیں کسی بھی لڑکی کا کوئی معاملہ ہو ان کی سمیدن ہینتہ کی تو بلکل حد ہے ابھی بی جے پی کے پروقتہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکسی کو پکڑ لیا گیا ہے ٹیکسی کہاں بھاگ جاتی جو بھاگا ہے اسے پکڑیے آپ وہ بھی کس طرح سے پکڑا گیا ہم یہاں پر بتانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایڈریس نہیں مل رہا تھا اگر ہم یہاں پر بات کرے پولیس کو تو پولیس نے بقاعدہ اس نے سوچا کہ اب کس طرح سے کیا جائے تو اس نے بقاعدہ بک کی ہے ٹیکسی جب وہ آئی ہے ٹیکسی پیمنٹ ہوا ہے اس کے بقاعدہ اور پھر اس کے بعد جب ٹیکسی آئی ہے تب پولیس والے نے ڈرائیور کو کہا ہے کہ تم ہمیں اپنے آفسس لے کر چلو تو یہ پروسس جو ہے پورا وہ اپنایا گیا تب جا کر ایڈریس بھی مل پایا ہے مبین زہرا جی یہاں پر آپ کیا شبنم جی کی بات سے سہمت ہیں جس طرح سے شبنم جی یہاں پر کہہ رہے ہیں ایک چیز میں اور یہاں پر آئیڈ کرنا چاہوں گی تمام کیانڈل ماش نکالے گئے سولہ بسمبر کی وہ گھٹنا کوئی نہیں بھول سکتا ہے ہمارے ساتھ میر بیعا کے پتا بھی ہم ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سخت قانون بنانے کے باوجود جن پر ہم بات کر رہے ہیں قانون پہلے سے بھی تھے کیا کچھ ہو پایا ہے کیا ہم بدلے ہیں ہماری سوچ بدلے گی نہیں دیکھئے جو شبنم کہہ رہی وہ بلکل صحیح بات کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ قانون بننے سے کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ قانون پہلے بھی تھے اور اب بھی بنے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ قانون بننے سے اس مسئلے کو سختی سے سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں سماج پولیس سسٹم اس کے بارے میں concern ہے سوچا جا رہا ہے یہ message ضرور جاتا ہے society میں تو وہاں پر یہ بات بلکل صحیح اگر کوئی قانون آتا ہے لیکن اس case میں یہ کوئی بہت چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے یہ ہر اس عورت کے ساتھ touch ہونے والی گھٹنا ہے جو کبھی بھی cab آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کوئی cab hire کی ہوگی میں نے بھی کبھی نہ کبھی کوئی cab hire کی اور ہم اس کو بہت normally لیتے ہیں لیکن جب اس طرح کے گھٹنا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک statement company سب سے بڑی جو lapse ہے وہ company کی طرف سے ہے انہوں نے اپنی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ذمہ داری ہے جو انہوں نے نہیں نبھائی ہے اور اس طرح کا case ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محلاؤں سے related جب بھی کوئی crime ہوتا ہے کسی طرح کا ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس پر ایک روش ظاہر ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کانون آ جاتے ہیں لیکن میں بات کر رہی ہوں کیا سوسائیٹی اتنی concern ہے سوسائیٹی اس کو مانتی ہے کہ سینسٹیزیشن ہونا چاہی ہے ابھی برکہ جی آپ کی جو سٹوری سٹیٹمنٹ چلا ہے اس میں برکہ جی کہہ رہے ہیں نہیں ڈرائیورز کا سینسٹیزیشن ہونا چاہی ہے میں اسے بڑھ کر ایک اور بات کہوں گی کہ جب جیسے یہ بچی ہے جس کے ساتھ یہ دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کے appointment میں جب وہ اپنے جاپ کے لئے گئی ہوگی تو اس نے کتنے انٹرویوز دیا ہوں گے کتنی سکیننگ ہوئی ہوگی کیا اس ڈرائیور کے اس طرح سے سکیننگ ہوئی تھی اس کے کیریکٹر کی سکیننگ ہوئی تھی کوئی چیکس ان بیلنسز کنسرن تھا کیا ویمن سیکیورٹی کنسرن تھی کمپنی کی کہ ہم ایسے انسان کو اپوائنٹ کریں اس کے کیریکٹر کا کوئی سٹاڈی ہو مطبع پولیس ویریفیکیشن دیکھیں ایک پروسیجر ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سینسٹیزیزیشن کوئی سوشل آنڈرسٹینڈنگ کوئی سائکلوجیکل آنڈرسٹینڈنگ کی محیم کی گئی تھی کمپنی کی طرف سے اور اگر نہیں کی گئی تھی تو مجھے لگتا ہے اب یہ ایک پارٹ ہونا چاہیے بیبکل ہمارے ساتھ فارمہ جوائنٹ پولیس کمیشنر میکسویل پیریڈا جی بھی ہے پیریڈا صاحب اس کے بارے میں جو ابھی کمنٹس آئے ہیں جو نو سپیکرز کے ہمیں درست ہیں بلکل ٹیک ہیں I mean it is absolutely necessary that the due verification should have been done جو یو بیر کمپنی ہے میں نے تو بھارت میں آیا ہے ابھی سناتا مگر اسے پہلے تو ولایت میں جب انگلینڈ میں وغیرہ جب ہم ہے بہت استعمال کرتے ہیں کافی مشہور اور کافی ریلائبل کافی ایفیشنٹ کمپنی ایسا تو اس کا ریپیٹیشن ہے اور اس وقت جو بھارت میں آ کر یہ ہوا ہے تو ضرور کہاں اور کس لیے یہ ہوا ہے یہ تو ہمیں تو بلکل کمپنی کا تو بلکل گلتی ہے ضرور جو جو ابھی یہاں پرابلم کیا ہے دوسرا کمپنیز کا بھی جو جتنے ہیں جو ریڈیو ٹیکسیز ہیں ہمارے اور اس کا تو ابھی کل ہی کل پرسو ٹی وی میں پروگرام چل رہا تھا اتنا بائی لیپس اینڈ باؤنز یہ بزنس تو بڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر بروسہ لوگ تو انٹرنیٹ سے اس کو کانٹیٹ کر کے اس کے اوپر اتنا بروسہ ہے لوگوں کو بیٹر سرویس جو پہلے تو ٹیکسی ٹی ایس آر وغیرہ لوٹتے ہیں لوگوں کو اس کے بدلے ایرلیابل سرویس ہے کھا کر یہ اچھی چیز آ رہی ہے دیش میں جو ایمپلیمنٹ کر رہا ہے لالج میں جو بزنس کا لالج میں شورٹ شورٹ کٹ لیتے ہیں اور جو درست انہوں نے جو کرنا تھا جو سٹیپس لینے تھے اس میں ویریفیکیشن ایک آدمی کا ویریفیکیشن بہت گلت آدمی آتے ہیں اس پروفیشن میں بلکل اور ٹیکسی ڈرائیورز کافی کافی اس قسم کا بیہیویر کے لیے تو کیا they have been badly reputed earlier سو اس میں ضروری ہے اس میں تو کمپنی جو کمپنی کے ریپریزنٹیٹیوز بھارت میں ہے جو جنہوں نے کمپنی کے ساتھ جو joint venture کیا ہے یا کسا ان کا جو یہ ہے وہ I mean I wouldn't know but then جنہوں نے جن کی ذمہواری ہے ان کی سب سے بڑی گلتی ہے this is something that needs to be looked into کیونکہ ہمیں دوننا ہے جو کس لیے اور کسا ہوا ہے یہ کون سا پوائنٹ ہے جو جہاں لپروائی رہی ہے بلکل unless that is done لیائی ہے سب کچھ ہو کریے جو attitudes کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل جس طرح سے آپ جو بات ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ let me complete very important points یہ جو نئے ٹیکسی companies کو آنے کے لیے جو state government یا جو state government کا جو transport department ہے وہ ذمہوار ہیں وہ آنے سے پہلے وہ جو کیا وہ لیتے ہیں ڈرائیوروں کی لیسٹ لیتے ہیں کیابز کی لیسٹ لیتے ہیں ان کا verification ہوتا ہے کس قسم کا verification ہوتا ہے ان کا checks and balances کیا ہے صرف ان کے address جانے سے کافی ہے کیا یا ان کا دوسری بات ہے جو ڈلی میں drive کرنے کے لیے کوئی commercial vehicle کے لیے انیا states کا جو لائسنس والوں کو ایدر کا endorsement لینا پڑتا ہے دلی کا endorsement لینا پڑتا ہے کیا company نے یہ چیز تو ascertain کر رہا تھا یا یہ جو steps ہیں جتنے steps ہیں badge کی بات آگئی badge بھی نہیں تھا اس driver کے پاس چھ مہین سے ڈرائی کر رہا ہے بتا رہا ہے سو کئی چیزیں ہیں اور اس کا ذمہوار کون ہے اور کیا ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ کیا کر رہی اس کے بارے میں ہر چیز تو اتنا آسانی سے یہ پورا قانون ہے پولیس کیا کر رہی ہے سب کا نظر سب کا نگا پولیس کے اوپر آتا ہے جن کا ذمہوار ہے ان کے اوپر کوئی دیکھتا نہیں کیوں کافی یہ ہے یہ جو لوپ ہول ہیں یہ لیپس ہیں ان کے طرف انگلی اٹھائیے اور ان کو ٹک کرنا کے لئے کوشش کیجئے بلکل پرے رہا جی کافی اہم کیا ایسا بھی نہیں کر سکتے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے لیکن سب سے پہلے جس لڑکی کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے میں اس کے دکھ میں دکھے ہوں اور اس کی بہت ہی کڑے سب دو میں نیندہ کرتا ہوں لیکن دیکھئے یہاں پہ ہماری جو سوچ ہے کہ آخر گھٹنا ہوتے ہی کیوں ہے آپ ہماری آواز میرے پاس چلی ٹھیک ہم اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گی سر آپ کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں واپس آپ کے پاس لوٹوں گی لیکن زہرہ آپ اس ٹائم کچھ ریعت کی مہیلاؤں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہ سیکیورٹی پروائیٹ کرنے میں لیپس ہو رہا ہے کمپنی میں لیپس ہو رہا ہے اور جو Maxwell جی نے کئی ایمپورٹنٹ ایشیوز پہ پہ اپنے بتایا ہے لیکن کوئی بھی تنتر اس کی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہم بھی ریسپونسیبل ہیں کہ پولیس بھی ریسپونسیبل ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے جو نیربیہ کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد بسز ہٹا دی گئی اور اس کے پہلے سارے مطلب روز ریگولیشن سے پیپرز کے لئے نہیں ہے یہ روز ریگولیشن یا جو قانون بن رہا ہے یہ سماج میں جو پرابلم ہیں اس کو سول کرنے کی ریمانی جی دیکھئے لڑکی کیا کر رہی ہیں یہ اپنا ادھیکار ہے بلکہ کتنے بجے بہار آ سکتی ہیں جا سکتی ہیں آپ پر ہم نے کبھی لڑکوں کی ایک چیز اچھی کہی کہ پولیس پر سب انگلی اٹھاتے ہیں تو سر ان کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے سب سے زیادہ پرشاہ سنی کے آم نوکری کی بھی بات کر تو پورا ان کا بائیوگرافی لے لی جاتی ہے آپ جب ڈرائیور رکھتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے اس طریقے کی انسیڈنٹ کتنے بڑھ رہے تب آپ بھی سمیدن شیلتہ نہیں دکھاتے یہ بڑا درب بھاگ اور سرکار سرکاروں کیلئے سرکاروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی پرشاسنی دھانچے کو بھی سرکار ٹھیک کرے گی اگر کہیں آپ کمی نظر آتی ہے کہ اس طریقے کی کمپنی کیسے ٹیکسی پروائیڈ کر رہی ہے جس میں جی پی ایک سویدھائے ہیں کمپنی کو پتا ہی نہیں ہماری ٹیکسی کدھر جانی تھی کہاں پہنچ نی تھی اور کہاں جا رہی ہے ایک چیز کہنا چاہوں گی کمپنی کی طرف سے بھی دھوکے بازی ہے اس کسٹمر کو اگر آپ نے سرویس نہیں پروائیڈ کی ہے اور مہلا کے لئے یہ ایک رول بننا چاہی ہے اور اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے یہ رول بننا چاہی ہے کہ ہماری پروائیٹی یہ ہے لیکن وہ جو انہوں کہا ہے سارے لوگ بنے پروائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر بنے ہوئے ہیں سار آپ کی بات اس وقت ادھوری رہ گئی تھی کچھ پرویم چل رہی تھی اب اگر آپ تک میری آواز ٹھیک آرہی ہے تو آپ اپنی بات توری کر سکتے بلکل بلکل میں تو صرف ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر گھٹنے ہوتی ہی کیوں ہے اس گھٹنے کا جمعوار کون ہے یہ جو گھٹنہ ابھی آج ہوئی ہے لڑکی کے ساتھ ہے اس میں کارن کیا ہے دیکھئے 16 دسمبر کو گھٹنہ ہوئی تھی اتنی بڑی گھٹنہ جو پورا دیش کو دنیا کو جھوڑ کر ایک طرف کر دیا سب کھڑے ہو گئے چاہے کچھ بھی ہوا لیکن ابھی تک دو سال پورا ہونے والا ہے لیکن ہمارا سیسٹم وہاں تک نہیں پہنچا کو سجا دی جا سکے جب اتنی بڑی کیس میں اور اتنا لیٹ ہو رہا تو نشطی روح سے کرائم بڑھے گا اور یہ ہی رہے کہ آخر جو گھٹ رہی ہے اس کا جمعی باپ کون ہے تو یہاں پر ہمارے کو یہ ہی لگتا ہے کہ سب سے بڑی کمی ہمارے دیش میں ہے کہ آج ایک سال سے جتنی بھکٹ نائی ہوئے کتنے کو سجا ملی ہے ہمارے سمجھ کسی کو سجا ملی نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے سسٹم ہے جو نیاد وستہ ہے اس کو عتی شکر کرنا چاہیے سب چیز جب یہ صد ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو اس کو روکنے کا مطلب ہے اس کو سجا دو جسے کی جنت میں سندیش جائے کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمیں سجا ملے گی ہم ہم رات دن ہی سوچتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی ہماری بیٹی کے ساتھ گھٹنا ہو گئی لیکن آج تک ہم اس سو جاگتے ہی دیکھتے کہ کب سجا ملے گی اس کو سپریم کوٹ میں گیا کیس کو ہمارے 6 مہین ہو گیا ہو گیا ہو گا لیکن ایک بھی تاریخ نہیں پڑی تو آخر ہمارے کو تکلیف ہو رہی ہے تو آخر یہ جو crime کرتے ہوں کو بھی تو فرق پڑتا ہوگا کہ آخر اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو ہمارا کیا ہو نا ہے تو آگے ہم تو ہی کہیں کہ سیسٹم کو بدل لیے جو نیا بیوستہ ہے اس کو بدل لیے اور اس کا ٹائم نہیں کریے کہ نہیں سجا دے دینی چاہیے ملکل سر میں آپ کی تکلیف یہاں پر سمجھ سکتی ہوں اور جو پر اپنی جگہ ہیں اور لازمی ہیں اور جن کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کچھوٹ تی ایسی چیزیں کیا ان کو نہیں جگ 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 تی ایسی بات کیونکہ ان کی بھی ماں ہوگی ان کی بہن ہوگی ان کی بھی بیٹی ہوگی تب بھی اس کے باوجود کیسے اس طرح کی حرقت کو انسان کر سکتا ہے میں شکریہ کرنا چاہوں گے ہمارے تمام خاص مہمانوں کا بہت شکریہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور اس کے ساتھ ہمیں